بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو بات سن لیں پہلے صلی اللہ علیہ وسلم فتی طارق مسئول صاحب کے درجات اللہ تعالیٰ بلاند کرے ان کی عمر دراز کرے he's doing an amazing job he's one of my most favorite people خور سے سمجھ لیں مسئلہ کیا ہے ماں کے پیانوں سے لے جنت ماں کے لئے نہیں ہے مجھے بتایا بچوں کے لئے ہی ہے مسئلہ یہ ہے ہماری قوم کی مائیں اور باپ قرآن کے اور اسلام کے نبی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے دروں اس اصول اور اس پیڈیسٹرل کو استعمال کرتے ہوئے خدمت نہیں اتباہ کر آ رہے ماں کے پیروتر لے جنت ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں جو کہے گی اتباہ کرنا ہے اس کا یا باپ جو کہے گا اتباہ کرنا ہے ہمارا اصول آسان ہے اسی میرے رب نے بتایا ہوا ہے کہ جب تک اللہ کے احکام کے دروں ماں باپ اپنی پروش یا احکام دے رہے ہوں انسٹرکشنز دے رہے ہوں تب آپ مانیں گے اللہ کے خلاف کوئی کام کروائیں گے تو آپ نہیں مانیں گے اور سوال سن لیں ایک منٹ کا کلپ نہیں کاٹتے ہوتے ویڈیو سے خاتون نے ایک سوال کیا بچی نے اجیوستی کی کہ اس نے کہا کہ میرے گھر والوں کو جب میں اسلام کی دعوت دیتی ہوں کہ آپ نے یہ کیا شرک تباہمات کے اوپر زندگی کو شروع کیوئی ہے اور کیا خاندان پرستی کر رہے ہیں اور میں نے ان کو اسلام کی کچھ حصول بتائے تو انہوں نے کہا یہ والا اسلام اپنے پاس رکھو یہاں پہ خاندان کا نظامی چلے گا اور تم اسلام کے وہ علیہ حصول بھول رہی ہو کہ ماں کے پیروں ترلہ جنت ہوتی ہے ہماری اور باپ کی رضا خدا کی رضا ہے وہ والا اسلام نہیں تمہیں یاد تمہیں یہ والا اسلام یاد ہے کہ ہم کہاں کہاں پہ شرک کر رہے ہیں یا ہم کہاں کہاں پہ خاندان پرستی کر رہے ہیں تو آپ ہپوکریٹ ہو رہی ہیں اپنی ماں کے آگے سے نہیں آپ ماں کی تصحیح نہیں کر سکتے باپ کی تصحیح نہیں کر سکتے یہ سوال سنیں اس بچی کا تو میں نے اس بچے کو اسی لئے کہا اور آپ سب کو بتا رہا ہوں سپیشلی علماء سے بھی درخواست ہے کہ پورا بیلنس کر کے قوم کو لے کر چلیں ہماری قوم کا سب سے بڑے مسئلوں میں سے ایک یہ ہے کہ خاندانوں کے اندر اپنا نظام ہے نام اسلام کا یوز ہو رہا ہے ماں باپ وہ علی درجہ اسلام سے لے رہے ہیں جو اللہ نے دیئے میں ہیں اور کام سارے غیر اسلامی کر رہے ہیں اپنی تباہ میں خدمت کرنے سے کون انکار کر رہے ہیں کافر بھی ہو نا ماں باپ تو خدمت تو آپ نے کرنی ہے کافر بھی ہوں تو آپ مسلمان ہو گئے ہیں اور بابا مسلمان نہیں ہوئے تب بھی خدمت آپ ان کی کریں گے رب بیر حم حما کما رب بیانی صغیرہ یاد رکھئے گا ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام نے یہی سکھایا وہ اگر سے سمجھیں کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے ایک اصول کو استعمال کرتے ہوئے باقی سارے غیر اسلامی کام کرائے جا رہے ہوں تو یہ چیلنج کریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے عبد الرحیم علیہ السلام کے والد کی رضا اللہ کی رضا نہیں ہے عبد الرحیم علیہ السلام نے ہمیں خود بتایا اللہ نے بتایا ہمیں کہ آزر کی رضا نہیں ہے خدمت کرو نرسنگ کرو اس کی بات اتباہ نہیں کریں گے آپ ابو جہل نے کہا کہ اے محمد آپ کو ہمارے باپ سے بھی اور اس کے باپ اور اس کے باپ سے بھی زیادہ پتا اپنے باپوں کے درجہ تھی کنوائے نے اس نے نبی اسلام نے کہا نعم جی ہاں مجھے زیادہ پتا ہے میں اللہ کے دین تمہیں بتا رہا ہوں تم اپنے باپ کا دین بتا رہے ہو عیسی ابن مریم نے کہا تو میرا ہواری ہو ہی نہیں سکتا تو میرے دین پر آئی نہیں سکتا جب تک کہ تو اپنے باپ کے دین کو نہیں چھوڑتا وہ اسے سمجھیں اتباہ میں اور خدمت میں کیا فرق ہے آپ جب کیجولی بولیں گے نا وہ بھی اپنے پیڈیسٹر سے تمام علماء اکرام سے بلینکٹ اپروول دیں گے کہ جو ماں باپ نے کہہ دیا کیونکہ ان کے پیروں تہلے جنت ہے تو وہ اپنی اتباہ کے لئے استعمال کر رہے ہیں وہ اتباہ میں اللہ تعالیٰ کو ہم سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلاف لے کے جا رہے ہیں خاندانوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ خاندان میں ناک نہ کر جائے دون امریکار اسلام کے خلاف پاکستان میں اسلام کے کیا حالات میں پتا نہیں ہے ماں باپ یہ اتباہ کیا تھوڑ ہو رہا ہے بیٹھا بھائے لڑکا ماں باپ جہیز کی لسٹ لے کے بیٹھے میں ہیں ماں کی اتباہ اور یہ ہے کہ ماں کے بیٹھا دولے جنت ہے کونسا فریج کونسی گاڑی چاہیے ماں کو اس کی اتباہ کرنے میں بیٹھ گئے ہوں یہاں پہ بیٹھا دولے جنت نکالوں گا میں سوچیں کس طریقے سے لڑکی پہ پریشور ڈال رہے ہیں کس طریقے سے لڑکی پہ پریشور ڈال رہے ہیں کون کون سی نوکریوں میں ڈالا جا رہا ہے کس کس کرنا کی رشوت پہ زور دیا جا رہا ہے ماں باپ کی طرف سے بچوں پہ اتباہ کے اوپر جنت صرف اللہ کے اصولوں میں وہ ماں باپ نہیں کروا رہے تو ماں باپ کی تصحیح کرنا ہو کہ ان کا پہلا حق ہے کہ ہم ان کو چیلنج کریں میرے پچوں سے بھی پہلا میری ماں کہا ہے کہ میں دین ہوں اپنی ماں باپ تک پہنچا ہوں کہ مجھے تک پہنچیا ہے تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے قسطے سے صاف ظاہر ہو رہا ہے بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ آ جائے کہ ماں باپ کی خدمت کریں چاہے کافڑے بھی کیوں نہ ہو مگر اتباہ صرف اس ماں کی صرف اس ماں کی جس ماں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت اور توفیق دی بھی ہے کہ آپ کو اللہ کے اصولوں کے اوپر نویر اسلام کی سیرہ کے اوپر پروش کر رہی نویر اسلام نے شاہد ہم آئی اس نے میری نحج پہ ایک بیٹے یا دو بیٹیوں کو بالک کر دیا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا سو اتباہ اللہ کی کرنے میں ماں کے پیروں تلے جنت ملے گی یا دکھئے گا خدمت چاہے وہ کافر ماں کی کریں آپ تابعہ کو جنت ملے گی سوال اتباہ کا ہوا تھا آپ نے نکتہ خدمت کا نکال دیا خدمت کرنے سے کس نے منع کیا ماں سے زیادہ خدمت کس کی کریں گے آپ کسی کی بھی نہیں پھر کس کی کریں گے کسی کی بھی نہیں پھر کس کی کریں گے کسی کی بھی نہیں ماں کی کریں گے پھر پھر باپ کی کریں گے یہ تو ہمیں پتہ ہے اتباہ کے اوپر ایسی کو حدیث لے کے آئیں اتباہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی ماں باپ اگر اس کو چینل کریں سو افیسے ماں باپ کی تباہ ایسی ہی کریں گے ایسے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تباہ کرتے ہیں وہ تو ہمیں سازہ کی نہیں کرتے ہیں تو اور سے سمجھیں ہماری پوری قوم نے یہ ماں کے پیر و تل جنت کا ٹوکن لے کے دوزہ کے راستے دکھائیں ہم سب کو یہ بھی پوری قوم کا لڑکا لڑکی ماں باپ سے مجبور ہے خاندانوں سے مجبور ہے اللہ سے دور کیوں ہو میں کیا کروں خاندان ایسا ہے میں ایسے خاندان میں ایک آم نہیں کر سکتا سمجھ آگئے یہ سائل میں آپ کی بات مگر میرے خاندان میں پاسیبل نہیں ہے آدمی بھی یہ کہہ رہے ہیں عورتیں تو کہہ ہی رہی ہیں مجھے آدمی بھی یہ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی کہتے ہوں زیارتر لیکچر آپ کے بھی مسجد میں زیادہ کارگر نہیں ہوتے کیونکہ گھر جاتے ہیں تو گھر کے ماحول میں اسی طریقے سے رنگے جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ ان باپوں کی رضا کے اندر رضا مند ہو جاتے ہیں اللہ کی رضا میں رضا مند نہیں ہو رہے یہ ہے اصلی قانی سو اس کو اس کی اچھی طرح شناخ کریں یہ مسئلہ کیا ہے اور میں نے کیوں کوئی ایسی بات کی جس کے ثروع کہہ ہی پہ کڑا سٹینس لینا پڑتا ہے حق کو ہم شگر کوٹ نہیں کر سکتے کڑا سٹینس لینا پڑتا ہے ہماری پیشنی نسلوں نے اسلام سے دور کرنے کے لیے جو بھی ہیلا بہانہ رکھا ہے چاہے کلچر کا ہو فاندان کا ہو پاکستان کا ہو جو بھی ورل ویو بنا لیا ہے اس کو توڑنا پڑے گا ہمارے بچوں کو یہ ضروری ہے ہمارے پھر میں نے اس لیے کہا صحابہ والا دور آ گیا ہو کہ بالکل اسلام سے آ رہی ہو چکے ہیں پیشنی نسلیں تو ہمیں علم اٹھانا پڑے گا اسلام کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ